USA میں کیا آپ اپنے سپاؤس کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں یا نہیں لے کے جا سکتے ہیں USA سپاؤس کے ساتھ آپ کی ویزا سکسس کیسی رہتی ہے اور اس میں آپ کو کئی چیزوں کا دیان رکھنے کی ضرورت ہے ساری ڈیٹیل میں دوں گا جو USA سٹوڈنٹ پلس سپاؤس کی فائل لگانا چاہتے ہیں ان کی ڈیٹیل انفرمیشن اس ویڈیو میں دوں گا ہاں پلس ٹو کے بعد بھی سپاؤس کے ساتھ USA میں فائل لگا سکتے ہیں یا نہیں وہ اس کی بھی ڈیٹیل دوں گا آپ کو بیلز اوورسیز the sound of your future ہلو ایبریون میں کپل بھاٹیہ بیلز اوورسیز سے بیلز اوورسیز سے آپ کوئی بھی کوششن پوچھ سکتے ہیں نیچے کمنٹ کر کے ہم ہر کمنٹ کا آپ کو جواب دیتے ہیں تو USA میں بہت سارے سٹوڈنٹس یہ کوششن پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اپنے سپاؤس کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ پیچھے کینیڈا نے ڈپلومہ پر سپاؤس بند کر دیا ہے اور اس کے بعد یوکے نے بھی سپاؤس بند کر دیا سرف ریسرچ پروگرام میں ہے اسٹریلیا میں ویسے سٹوڈنٹس کا ہی ویزا نہیں آتا تو سپاؤس کا کہاں ایک سپاؤس کے ساتھ بھی کیا پرسنٹیج ہے تو USA میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا سنیریو رہتا ہے سپاؤس کے ساتھ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں پہلے تو ہے کہ اگر سٹوڈنٹ اور سپاؤس کٹھے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں ویزا چانسز کافی کم رہتے ہیں اس کا تارن ہے کہ کہیں نہ کہیں بیسی یہ دیکھتی ہے کہ سٹوڈنٹ تو جو سٹڈی کرنے جا رہا ہے تو کیا یہ کہیں اس کا موٹیو یہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف سپاؤس کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں اس لیے اپنے سٹوڈنٹ ویزا کی فائل لگائی ہے تو اس میں بیٹر یہ رہتا ہے کہ پہلے سٹوڈنٹ فائل لگا لے سٹوڈنٹ وہاں چلے جائے اور اس کے بعد جانے کے بعد ایک سمیسٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد فور منت کے بعد پھر اگر سپاؤس فائل اپلائی کرتا ہے یا اس سے پہلے بھی اپلائی کرسکتے ہیں 2-3 منت بعد بھی آپ کالی سے نورمنٹ لیٹر لے کے کہ آپ ریگلرلی ریگلر سٹوڈنٹ اور اپنی سٹڈیز کر رہے ہیں اور اپنی جو سٹڈی ہے وہ پراپر اپنی سٹڈ کر رہے ہیں اور سارے سائنمنٹس دے رہے ہیں ٹائم لی تو وہ آپ کر سکتے ہیں وہ کالی لے کے لیکن بیٹر ہوتا ہے کہ ایک سمیسٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کی ٹرانسکٹ سکرہ ساتھ لگا کے پھر آپ فائل اپلائی کریں گے تو وہ بیٹر رہتا ہے اس کے بیٹر ریزولٹس آتے ہیں دوسرا ہے ہاں اس پلس ٹو کے بعد بھی سپاؤس آپ بلا سکتے ہیں یو ایسے میں ایسا کوئی رسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ خالی گریجویشن کے بعد ہی سپاؤس کو بلا سکتے ہیں ایون پلس ٹو کے بعد بھی لگا سکتے ہیں پر پلس ٹو کے بعد تو بلکل بھی فائل مت لگائیے گا سپاؤس کے ساتھ کیونکہ پہلے سپاؤس سٹوڈنٹ کو جانے دیجئے بعد میں سپاؤس لگائیے حالانکہ اگر کہیں آپ کو لگتا ہے کہ دو ایسے کینڈیٹس ہیں جن کے پروفائل بہت بڑیا ہے سپاؤس دونوں ہی آپ نے بیچلرز کری ہوئی ہے کسی نے بیچلر انجننگ میں کی ہے یا اگر سیم ایسا سا ہی پروفائل اس کے ہزمنٹ کا بھی ہے بہت بڑیا پروفائل ہے جو جنہوں نے سٹیم کورسز میں دونوں نے پڑھا ہوئے تو سٹیم کا مطلب سائنس انجنیرنگ ٹیکنالوجی یا میتھمیٹکس میں اگر آپ کی بیچلرز ہے تو آپ کی پرسنٹ ایک اچھی ہے فینینچلی سولیڈ ہے اور سپاؤس کے پاس بھی اکھلی گوڈ فنڈ ہے تو پھر آپ فائل اکٹھے لگا سکتے ہیں حالانکہ میں ہمیشہ رکمنٹ کرتا ہوں کہ پہلے مین اپلیکنٹ جائے اس کے بعد سپاؤس کو فائل کرنی چاہیے پھر بھی اگر آپ کے دونوں کے بہت اچھی پروفائل ہے آپ کی سپوکن انگلیج بہت اچھی ہے پروفائل اچھا پھر آپ رسک لے سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا رسک کرے گا تو وہاں پر اس کیس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں ادرویس بیٹر یہ ہی ہے کہ آپ باگ میں اپلائی کریں ہاں یہ جہو دیان رکھے گا کہ سپاؤس کے الیکسے فنڈ دکھانے اپنے جیسے سٹوڈنٹ کے الیکسے فنڈ ہوتے تیس سے چالیس لاکر کے بیچ میں پروکس فنڈ دکھانے پڑتے سٹوڈنٹ کو اسی طرح سپاؤس کے بھی living expense کے آپ جتنی زیادہ دکھا سکتے ہیں پندہ پندہ بیس لاکر بے وہ دکھائیے اور کوشش کیجئے کی آپ کی انٹرویو کی پرپریشن اچھی ہو وہاں پر آپ پورے کانفیڈنٹ سے سارے کوشن کے ریپلائی کریں اور ہاں ایک چیز جو دیا رکھیں جب بھی آپ اپنا فارم ڈی ایس ون سکسٹی بھرتے تو اس میں سے بھی جو انفرمیشن جاتی ہیں اس پہ بھی وہ پہلے سے ہی آپ کا سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کی ویریفکیشنز کرنا اس پہ وہ کرنا سٹارٹ کر دیتے تو جو انفرمیشن بھی بھر رہے ہیں وہ بھی آپ اس کے اکورڈنگلی بھریق کی آج کی ڈیٹ میں یو ایس سے کا ویزا کافی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ریسرچ کے اوپر بھی کیونکہ اگر آپ وہ ہی ریڈی میڈ انسرز دیتے ہیں تو وہ اس کو نہیں مانتے آپ کو انسر آپ کی سٹویشن کے قولیڈی پرسنیلز انسر ہونے چاہیے یا آپ ہمارے سے انٹرویو پرپریشن کی بھی تیاری کروا سکتے ہیں تو وہ ہم آپ کو انسرز کی بھی پرپریشن کریں گے کیا آپ کو انسرز دینے ہیں وہ ہی پرانے انسرز مت دیجئے گا تو رٹے رٹائے وہ سنسن کے بھور ہوئے ہوتے تو وہاں پر ویزا چانسز کم ہوئے تو دوسرا ہے آپ کی جو کورس سیلیکشن ہے وہ بڑی ہونے چاہیے یونیورسٹی کی سیلیکشن بڑی ہونے چاہیے تو اس طرح ہوتی ہیں جو کہ ہم سپیشلی سوئنٹ سے فیل کرواتے ہیں جس سے کہ اس کا پروفائل پہلے سے ہی ویز آف سر کے نجر میں پوسٹیو ہو جاتا ہے اور وہ کچھ اور بھی چیزیں انگلیش پروفیشنسی کو لے کے اور بھی چیزیں جو میں آن کیمرا نہیں بتا سکتا لیکن اگر آپ ہمارے سے کاؤنسلنگ لیتے ہیں تو ہم آپ کو پورا پرپر گائیڈ کرتے ہیں تو اگر اپا کوئی کوئی رہی ہے کوششن آپ نیچے میں کمنٹ کر دیجئے ہر کمنٹ کا آپ کو رپلائی دیں گے بیلز اوورسیز the sound of your future